دیکھئے ایسا ہے کہ آج چمہ تھا آپ کو بھی پتا ہے اور تیم مسجد ہے شاہین باغ میں جو دو سب سے بڑی مسجد ہیں شاہین مسجد اور تیم مسجد جمعے کی نماز سے پہلے تیم مسجد میں جب امام صاحب خطبے دینے کے لیے کھڑے ہوئے اسی ٹائم جو واجد ہے یہاں سے عام آدمی پارٹی کا کینڈیڈیٹ اور اس کے ساتھ ایک سعید خان ہے جو امانت اللہ کا رشتہ دار ہے دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور واجد جو ہے کینڈیڈیٹ وہ پچاس ہزار کی گھڑی امام صاحب کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور سعید خان جو ہے وہ فوراں امام صاحب کے ہاتھ سے مائک لے کے اور ایناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ واجد رہے امام صاحب کے فلیٹ کے لیے پچاس ہزار روپے دیئے ہیں اور پچاس ہزار روپے گھر سے بھیجوا دے گئے اس لیے آپ سب لوگ چھاڑو پہ محل لگائیے گا اور واجد کو جتائیے گا یہ بججد کے اندر کا واقعہ ہے جو اور اس کے بعد جو نمازی تھے انہوں نے اس پر رییکٹ کیا اعتراض کیا اور کہا کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ بججد میں پیسے دکھا کر اور آپ اس طرح کا ایناؤنسمنٹ کر رہے ہیں آپ بججد کا استعمال پولٹیکل آپ ووٹنگ کے اوپر آپ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں جب یہ بات پتہ چلی کیونکہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا جو الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ سے رولز ریگلیشن ہے ان کا وائلیشن ہے اور سیدھا سیدھا آپ لوگن کسی کو لالج دے رہے ہیں اور دھاروک اس تھلکہ استعمال کر رہے ہیں کسی عبادتگاہ کا اس پہ پولیس کو پولیس وہاں تھی بیٹ کانسٹیپل میں نے بار بار یہ بات کہی کہ میں پہنچ گیا وہاں پر ایک گھٹے کے اندر اندر اور میں نے پولیس سے کہا کہ ایسے چو کو بھلائیے اور یہاں کے سی سی ٹی وی کیمرے کی جو ریکارڈ نہیں ہے اس کو اپنے قبضے میں لیجے اگر ہماری بات میں حقیقت ہے اگر سچائی ہے تو واجد اور منجمنٹ کمیٹی مسجد کے خلاف ایف آئی آل لوج ہونی چاہیے سعید خان کے خلاف ایف آئی آل لوج ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود نہ ایسے چو آیا اور نہ ریکور کرنے کو تیار تھے اور زبردستی فوسلی ہمیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جس سے کہ منجمنٹ اس سی ٹی کو نکال کر وہاں سے خائف کر دے اور ایک نمازی نے جا کر تھانے میں کمپلینٹ کریے اور جب ہم نے بہت ہنگامہ کا کاٹ رہی کی کوشش کی تو پولیس آ کر ہمیں زبردستی نہ تو ہم نے راستہ جام کیا تھا نہ ہم نے کوئی دھنے پہ بیٹھے تھے ہم سائیڈ میں بول رہے تھے واجد کے خلاف تو پولیس والا سب اسپیکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ واجد کے خلاف اس طرح سے نہیں بول سکتے ہمیں پتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ واجد اس ہلکے کا سب سے بڑا بیلڈر ہے جو اناثرائز کنسٹرکشن کرتا ہے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ بزیل بیلڈگ بناتا ہے پولیس کو پیسے دیتا ہے پولیس کو کم ہوا آتا ہے اور ابھی پچھلے دنوں میں ایک ایک پون ہے ایڈیشنل ایسے چھو جہاں شاہین باگ کھانے میں اور واجد یہ دونوں ہی تھانا چلاتے ہیں شاہین باگ کا ایسے چھو نہیں چلاتا ہے ابھی پچھلے چند دن پہلے ابھی پندرہ بھی دن پہلے ایک گھٹو انزار ہے ان کو اے بی پی ڈیوز کی ڈیبیٹ چل لائی تھی کالندی کچھ پارک میں لائیو چل لائی تھی لائیو تو نہیں ریکارڈن چل لائی تھی اس میں انزار نے ایک سوال پوچھ لیا واجد سے تو اس کی پٹائی کری اور یہ کہہ کے پیٹا کہ اس کو بیہاری کو بارو بیہاری کو بارو وہ ویڈیو وائرل ہوئے اس کے باوجود پولیس نے واجد کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اور گھٹو انزار کے خلاف ایف آئی آر لوج کر دی پیسے کے بلبوتے پہ ابھی تک پولیس کو خریدتا رہا ہے واجد آج مسجد کا استعمال کرنے کی کوشش کی اس نے پیسے کے بلبوتے پہ لوگوں کا ووٹ خرید رہے کی کوشش کریں پیسے کے بلبوتے پہ میں شاہین باغ پولیس سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام عاصف محمد خانہ امانت اللہ نہیں ہے امانت اللہ رو سکتا ہے رو رو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فضا ہوا ہوں ایڈی اور پولیس کے چکر میں عاصف نہیں رونے والا ہے عاصف حقوق کی لڑائی لڑتا ہے اپنی قوم ملت کی لڑائی لڑتا ہے نائن صافیوں کے خلاف کھڑا کر سکتا ہے ایسی ایف آئی آر اگر تم دس بھی کر لوگے نا یا تو میں پولٹکس چھوڑ دوں چھوڑنے والا ہوں نہیں مجھے تم سے ہی لڑائی لڑ دی ہے میں نائن صافی نہیں ہونے دوں گا ایک طرف پولیس کمیشنر سرکولر جاری کرتا ہے کہ پولیس کا کنسٹرکشن سے کوئی واقعہ نہیں ہے اور اس اوکلہ حقے میں ایک ایٹ لگانے کے لیے بھی پولیس دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے پولیس کمیشنر دلی کے سرکولر جاری کرتے میں اس بات کی تاریف کرتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا سے بھی یہ بات کہی کہ آج کے بعد پولیس کسی کنسٹرکشن پہ نہیں جائے گی لیکن جامیان اگر پولیس کے پاس کوئی کام نہیں ہے صرف کنسٹرکشن کنسٹرکشن ٹھیلی گھومچی پٹریوں سے اگھائی گا دکان داروں سے اگھائی گا ہوتلوں سے اگھائی گا وہ جو ہوتل چھوٹا سا چائے پانی والا ہے اس کے نو بجے سے پولیس ڈلڈے ماننی شروع کر دیتی ہے یہ شاہین باگ کی پولیس ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کا ہوتل یا ریسٹورینٹ یا پچھونے کی دکان کس طائب کا کھلے گی جو بھی سرکاری قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے پولیس تیہ نہیں کرے گی پولیس دیکھئے پولیس والا سب اسپیکٹر میں دو بار ایم اے لے رہا ہوں دو بار کاؤنسلر رہا ہوں آج میری بیٹی ہاں سے ایک اینڈیڈیٹ ہے ایک سب اسپیکٹر میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا کہ آپ واجد کو کوئی اخلاف نہیں بول سکتے اس کی حمد جورت دیکھو اور پولیس والے چاہتے ہیں کہ واجد جہاں سے جیتے کیونکہ وہ تھانے میں بیٹھ کے دلالی کرواتا ہے مجھے لکھتا کہ واجد سے زیادہ پولیس کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے شاہین باق اور جامعینہ گھر کی پولیس کو کہ آسف محمد خان اور ان کی بیٹی بیٹی جی چاہتی ہے ریبا خان تو ہماری اگھائی بند ہو جائے گی اور ہم کہہ رہے ہیں آن کیمرہ کہ یہ اگھائی نہیں ہونے دیں گے وقت آ گیا ہے بہت ذاتی اکلی تم نے یہاں کے عوام پہ نہ اگھائی ہونے دیں گے نہ ظلم اور ذاتی ہونے دیں گی سر عمانت اللہ خان اروپ لگاتے گی پولیس مجھے پریشان کرتی ہے ہمیں ہمیسا تنگ کرتی ہے وہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ واجد خان پولیس کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر کاروائی کر رہی ہے میں کب میں کوئی واجد سے نہ ڈرنے والا نہ پولیس سے ڈرنے والا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے عمانت اللہ کو ڈرالیا مجھے ڈیمولائز کرنا چاہتے ہیں واجد رو رہا ہے اب وہ حمانت رو رہا ہے میں رونے والا نہیں ہوں پولیس کی طرف سے ایف آئی آر درج کے جانے کے بعد اگلا قدم آپ کا کیا ہوگا میرا اس سے زیادہ ہمت اور ہنسلے سے ہم لڑائی لڑیں گے ہم یہاں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جنتہ کو جنتہ پہ جنل ذاتیہ پولیس کی کسی قیمت پر بھی بٹاش رہیں کریں گے جتنی ایف آئی آر کریں گے اس سے ڈبل تبل لڑائی ہم جنتہ کے حقوق کی لڑائی لڑیں گے کسی قیمت پر پولیس کی ذاتیاں ایریے میں نہیں ہونے دیں گے پولیس یہ سمجھتی ہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر کر کے مجھے ڈرالے گی پوسیبل نہیں ہے اس دن میں نیتا گری چھوڑ دوں گا اگر میں امانت اللہ نہیں ہوں نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے میں جنتہ کے حقوق کی لڑائی لڑتا ہوں غلط خواب کے اخلاف کڑا ہوتا ہوں اگر میری زبان پہ پولیس نے تعلیٰ لگانے کی کوشش کی تو اس سے زیادہ جوش اور خلوش سے ہم لڑائی لڑیں گے کیا کرے گی پولیس بھائی ایف آئی آر لاش کر دی زیادہ سے زیادہ آر ایسٹری کرے گی نا پہلے بھی گیا ہوں تیار دیل کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہ لڑائی میں کہتا ہوں کہ یہ آج کے زمانے میں آپ غلی باروز سے لڑائی نہیں لڑ سکتے تلوار سے لڑائی نہیں لڑ سکتے پسٹل ریولورز کی لڑائی نہیں لڑ سکتے آپ کو ایک ووٹ کا اختیار ہے اور یہ اختیار سب سے بڑا ہے جنتہ اس کا استعمال کرتی ہے اپنی اس ووٹ کی طاقت سے اور ہمیں سنتی ہے اور ہم جنتہ کی لڑائی لڑتے ہیں یہ پولیس والے ان کو کوئی کام ہے ہوگا ہی کے لڑا کہاں ہیں لوڈ اوٹر پچھلے سات آٹھ سال میں جب یہاں بائیس مٹر ہو گئے اس حلقے میں یا ڈرگز کی پیڈلرز گھوبرے ہیں پوری ڈرگز کی سپلائی دیتے ہیں چاہے ان تھانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہاں ڈرگز کی پیڈلرز گھومتے ہیں اس میں ایک چلات بچوں کو دے کے بگاڑ لیں سب سے اگھائی چاہیے سب سے اگھائی چاہیے جس کے علاوہ ٹریفک جام ہیں پولیس کو کوئی مطلب نہیں ہے سالکوں پہ انکروشمنٹ ہے کوئی مطلب نہیں ہے ہے نا کوئی مدر کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پولیس کا کام کسٹرکشن یا اگھائی کا نہیں ہے پولیس کا کام ہے لائن اوڈر کا پھر میں کہہ رہا ہوں خلص فہمی میں بات رہنا ایف آئی آر کر کے مجھے ڈالانے کوشش کرو میں نیٹر دے والا شکریہ ایف آئی آر کری آرس کر لو نہ آرسٹنگ سے گھبرانے والا میں دیتا گیری کرتا ہوں ریپیٹریٹیشن کرتا ہوں ہم فقر محسوس کرتے ہیں